اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی بھی قدر ہو جیہاں میرے بھائی ان کی بات صحیح ہے ان کی بات صحیح ہے کوئی بھی قدر ہو اس لیے اگر میرے جیسا کوئی فقیر آپ کو لگر آئے جیسے کسی اور رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہیں تو اس کو بھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دو چادروں میں حرام ہو مردگاہ یہ نہیں کہا کس رنگ کی تو سفید ہم کیوں پہنتے ہیں کیونکہ آپ نے دیگر احادیث میں سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پرامل کرتے ہوئے احرام کی چادریں بھی سفید ہوں تو بہتر ہے لیکن واجب کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہے مردوں کا مسئلہ تو آل ہو گیا اب آتے ہیں عورتوں کی طرف عورتوں کا کیا کرنا ہے میرے بھائیو اب پاکستان انڈیا میں تو کام شروع ہو گیا ہے دین کی تبدیلی کا وہ کیا کہ عورتوں کا احرام بھی بزار سے ملنا شروع ہو گیا بھائی میرے بھائیو عورتوں سے تو کہا گیا مردوں کی مشابت نہ کریں عورتوں سے کیا کہا گیا مردوں کی مشابت نہ کریں تو میرے بھائی عورت جون سے کپڑے پہننا چاہے پہن سکتی ہے اس کے عام سے کپڑے جو پہلے پہنتی ہے وہ پہنے لیکن شوخ کپڑے پہننے سے اجتناب کرے ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرے جس میں بے پردوی ہوتی ہو ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرے دورانِ احرام اس کے ہاتھ ننگے رہنے چاہئے دستانیں نہیں پہنے گی دستانیں آپ کہیں ہم پہلے بھی نہیں پہناتے یہ شریعت ان سے کہہ رہی ہے جو شریعت کے اوپر حمل کر کے دستانیں پہناتے تھے ہاتھوں کا بھی پردہ کرواتے تھے ان سے شریعت کہہ رہی ہے کہ ہاتھ کے دوران یہ کام نہیں کرنا اور ہاتھ کب شروع ہوتا ہے یہ بھی بات من جو یاد آگئی کئی بھائی جو ہیں وہ جناب وہ پاکستان انڈیا سے عورتوں کا جو ہے وہ پردہ اتروا دیتے ہیں نہیں میرے بھائی عورت کا دورانِ احرام چیزہ ننگا رہنا چاہئے دورانِ احرام ابھی مدینہ میں جو آپ کے ساتھ خاتین ہیں یہ دورانِ احرام میں نہیں عام حالت ہے یہاں ان کو پردہ پورا کرنا چاہئے لیکن جب احرام بھاندیں گی نیت کر لیں گی اللہمہ لبیک اہلہ میں عمرے کے لئے حاضر ہوں یہ نیت شروع ہو جائے گی تب ان کے ہاتھ بھی ننگے رہنے چاہئے ان کے دستانہ نہیں پہننا ویسے ہاتھوں کے اوپر اگر یہ کمیز ایسے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن دستانے نہیں پہننے اور چہرہ عورت کا ننگا رہنا چاہئے حالتِ احرام میں اس وقت تک جب تک کہ اس کے سامنے کو غیر مرد نہ آئے اگر حالتِ احرام میں بھی غیر مرد سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کا پردہ کرے گی لیکن پردہ نکاب سے نہیں کرے گی نکاب سے نہیں کرے گی نکاب سے مراد کیا ہے نکاب سے مراد وہ پاکستانی ہے انڈیا نکاب نہیں ہے نکاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو بقیدہ چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا جاتا تھا وہ نہیں لینا عام چادر سے وہ پردہ کر سکتی ہے عام چادر سے جب غیر مرد سامنے آ جائے تو بردہ کر سکتی ہے لیکن جب غیر مر ساملے نہ ہو تو حالتِ حرام میں عورت کا چہرہ ننگا رہنا چاہیے عورت کے بال حالتِ حرام میں اور وہ کہتے ہیں جی حالتِ حرام میں عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے اور حالتِ حرام کے علاوہ عورت کے بال کبھی بھی نظر نہیں آنے چاہیے کسی جگہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے اور کسی حال میں دین اجاز نہیں دی کہ عورت کے بال ننگے ہو سکتے ہیں کسی حال میں دین اجاز نہیں دی اس لیے میرے بھائیوں ان امور کی پبندی کرنی چاہئے اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاف کے ساتھ سمینے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين